دو سو اٹھالیس مرتبہ چودہ دن تک آپ یا یا بلا ناقا برد کریں گے بعد نماز عشاء باوضور مقررہ مقررہ نقش کو جو پرسکرین پر چل رہا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے زکاة کسی بھی خوبصورت بچے یا بچی کو نقش آپ پکڑوا دیں اور اس کو کہیں کہ سیاہ خانے میں دیکھتا رہے جو سیاہ خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں حاضرات تھی سیاہی لگا کے بچے کو کہیں کہ اس میں دیکھتا رہے اور عامل خود بھی بچے پر چودہ مرتبہ اوپر جو میں آپ کو آیات بتانے لگی ہوں وہ پڑھ کر دم کرتا رہے تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نظر ہوگا پھر بچے کے وست سے جو بھی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اپنی پریشانی ہے حل کرنا چاہتے ہیں تو سو فیصد سچی معلوم ہوگی آیات میں اکوانے پاک سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ الجمعہ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ جمعہ پارہ نمبر اٹھائیس بور سے سننے سورہ جمعہ پارہ نمبر اٹھائیس یسبیہ لیلہی ما فی السماوات و ما فی الارض ارزل مالک قدوس قدوس جمعہ پارہ نمبر اٹھائیس یسبیہ لیلہی ما فی سماواتی سماوات و ما فی الارضی ارزل مالک قدوس ازیز الحکیم سورہ جمعہ کی یہ آیات ہے پارہ نمبر اٹھائیس ہے اگر آپ لوگ جو موقع قدوس ہے اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے کچھ وقت پہلے آپ اس موقع کو یا جو یہ آیات ہیں وہ پڑ کے اس نقش کے اندر آپ کو حاضری ہوگی نقش جو ہے سکرین پر چل رہا ہے آپ نے نقش کو کسی صاف کاغذ کے اپر صاف کاغذ پر لکھ لینا ہے اور کالس سیاہ داری کے اندر جو بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر آپ نے تلسماتی سیاہی لگا لینے ہیں اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے چودہ مرتبہ جب آپ اولا خدروشی کے ساتھ پڑھ کے اس کے اندر فوق میں آپ کے پور سے دیکھیں گے مغرب سے تھوڑے پہلے تو انشاءاللہ مغرب کی آزار بھی نہ ہونے پہیں گے آپ کے صاف یہ جو موقع ہیں موقع قدوس حاضر ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے شرائط و ضعو جائیں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا وہ اگر باتی جلانا کبھی نہ بولی گا اگر باتی جو ہے ان موقعات کو دیوانہ وار کھینچتی ہے اجازت دیں چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں کنورس کریں اللہ حافظ رکھے اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارا عمل ہے اے پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم سے کم میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سنویں بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیاد بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احسان دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ پاک بھی یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حرکت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی وہ ہم سہن کر سکیں اسی کے ذات میں آپ کو ذکات کے طریقے بتانے جارہے ہیں ذکات ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک ذکات کا طریقہ ہے ایک ذکات کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی ذکات جو ہے قائم نیت ذکات عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی ذکات کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزاد بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازم بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازم بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو جی نہیں جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں نا وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو مل جاتی ہے آپ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد ساتھ سے میں آپ کا نام لے دعا کروا دیتے ہوں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایک ایک وقت مجھے بہت مطلب کے کہنی پیڑی مجھے بہت سکمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا شایل میرے کوئی بھائی ہوتے تو یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے یہ مجھے ان میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سے بستہ لگ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لئے جو میرا عظم ہے اس پہ کرنے کے لئے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو مدد کرنے کے لئے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لئے مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی ہزار سے تھوڑا سو اوپر گی اس کا اجازت مام موت ہے کیونکہ وہ جو آپ دیتے ہو اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھ دیتے آپ دیکھیں میری بات سننیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ فیض ہو جاتا ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ کروگے جس میں نے آپ کو ہی لگ آپ بھی ہی لگ آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دوگے تو آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دیں گے کیونکہ آپ پیچھے ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ عمل طریقہ ہے کہ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے وہ دعا کرتے ہوں ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کی ثرو آپ مرشد ہیں تو آپ کا مریض بنیں گے یا آپ کے جو لوگ آپ سے پیار کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں جیسے آپ خمس لیتے ہیں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں تو بانا اوز بللہ کیونکہ میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا میں اپنے مدرسے میں اس کو convert کرتی ہوں جو میرے بچھوں کو ضرورت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے دیتی ایک بہت دمیشہ یاد رکھے گے جب آپ لوگوں مدد کریں وہ اٹیمیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے عمل میری جو دیو عبادت ہے جو میں آپ دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی زکادہ دا کریں عداب حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عداب کو خیال رکھیں کیا 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 عداب وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ساتھوں کا خیال رکھیں ساتھوں میں کیا کیا کام کی جاتا شرائط کا خیال رکھیں میں شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائط میں کیا چار پر چیزیں کو لے کے آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے آواز کا مسئلہ رہا تھا آواز آواز ٹھیک کر دی گئی یوٹیوب کی پرابلم کو آواز ہوئی تھی ہم نے میل کی انہوں نے ہماری بس ٹھیک کر دی ہے انہوں نے کہا تھا ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیو کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی ٹھیک یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ میں کیا کرنا ہے جب بھی آپ مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کاری صاحب کو دو سو دو سربیہ دے تین سربیہ جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے جب آپ نماز عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز شروع ہے تو ایک دفعہ میرے حکم دعا کر دی گئے میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے دعا کیجئے گا انشاء اللہ الحمدلللہ اللہ کے حکم سے جب عقاری صاحب آپ کے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگ کو دعا کریں تو انشاء اللہ اللہ کے حکم سے فورا دعا کو بولو گی آپ لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جو ٹیچر جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گی ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا کہ آپ ہمیں بتا کریں میں صرف اس لئے کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہوں میرے والی ساتھ دعا کرتے ہوں پھر میں اپنے مدرسے کے بچے ہیں اپنی مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلا بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی بات کیا ہے کیا ہے کیسے ہو گا ٹھیک ہے اب اس ہی کے